چیف جسٹس کے خلاف جو انہیں ساتھ شروع ہو چکی ہے ہربے اپنانے پر کیا چیف جسٹس عمردہ بندیال وزیراعظم پاکستان کو نا اہل کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا حقیقت تھے یہ بھی آپ لوگوں کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم بتا دے چلیں کہ آج یہ اچانک کہ اسد کیسر نے اپنے ایک ویڈیو پیگام کے ذریعے انہوں نے یہ بہت بڑا دعویٰ اور وہ یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ تمام اتحادی جماعتوں کے جو قائدین ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس عمردہ بندیال کو عوضے سے ہٹایا جائے گا بزیت ان کا کیا کہنا تھا آئے سنتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج عقوبت نے واضح کر دیا کہ وہ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ معاہدرائی کیلئے تیار ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف جو انہیں سازے شروع ہو چکے اس کی ریموور کیلئے بھی مختلف پلیننگ ہو رہی ہے جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے میں پاکستانی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے یا اس کو نکالی کے لئے کوئی لاعمل توے کیا جاتا ہے یا یہ کوئی کوشش کرتے ہیں تو پاکستانی قوم چیف جسٹس کے ساتھ کری ہوگی ناظرین یہ اسد کیسر کی جانب سے اچانک اتنا بلا دعویٰ اور انکشاف سامر کیسے آیا ہے وجہ کیا بنی ہے ناظرین اس کی وجہ اصل میں یہ بنی ہے کہ دور اس قبل اتحادی جماعتوں کے قائدین کی بیچ میں ایک ملاقات ہو چکی تھی اس ملاقات میں متفقہ طور پر یہ فسر کیا گیا تھا کہ جو بھی پارلیمنٹ کے اکتیارات کو تجاوز کرنے کی کوشش کرے گا جو بھی انٹرفیر کر لے گا اور اکتیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پارلیمنٹ یا پھر وزیراعظم پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش کرے گا تو اس کا موت اور جواب دیا جائے گا اور برپور طریقے سے آئین کے داہرے میں رہ کر سخت قسم کے فیصلے کریں گے اور ناظرین ان قیادت کی جانب سے مشترکت طور پر جو فیصلہ ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی کی رینما موجود تھے وزیراعظم خود موجود تھے اس کا علاوہ پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں موجود تھی جمعیت علماء اسلام فیق کی قیادت وہاں موجود تھی اس میں مشترکت طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وزیراعظم پاکستان شہبہ شریف جو ہیں باقیدہ وہ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووڈ لیں گے اور ووٹ لینے کے بعد جب وہ کامیاف ہوں گے تو اس کے بعد جو ہیں ایکسیکٹو جو پاور سے ہیں جو آرڈر سے ہیں ان کا باقیدہ استعمال کیا جائے گا اور وزیراعظم جو ہیں وہ سخت قسم کے فیصلے کریں گے یہ مشترکت طور پر فیصلہ ہو چکا تھا اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کو آگاہ بھی پہلے کر چکے تھے ناظرین اسی طرح آج بھی باقیدہ تمام اتحادی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کے بیچ میں آج ایک بار پھر ملاقات ہوئی ایک اہم قسم کا اجلاس ہوا اس کی اندرونی کہانی ہم نے آپ تک پہنچائی تھی اس میں بھی مشترکت طور پر یہیں فیصلہ ہوا کہ پارلیمان کے جو اکتیارات ہیں جو آئین نے پارلیمان کو جو پاور دیا ہے اس کو جو بھی چلنج کرنے کی کوشش کرے گا اکتیارات کو تجاوز کرنے کی کوشش کرے گا اور انٹرفیر کرنے کی کوشش کرے گا اپنے فیصلے تھوپنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ردعمل سخت دیا جائے گا اور یہ باقیدہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر چیپ جسٹرس اوپردہ بندیال جو ہیں اپنی زد اور انا پر مبنی فیصلے کرتے رہیں گے اور بزیت رہنے کی صورت میں باقیدہ ایگزیکٹی جو پاورس ہیں جو آرڈرس ہیں وزیراعظم کے پاس اس کا باقیدہ وہ استعمال کریں گے اور پارلیمان جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ مل کر پارلیمان جو ہیں یک زبان ہو کر چیپ جسٹرس اوپردہ بندیال کے صرف اور صرف فیصلوں کو ریجیکٹ ہی نہیں بلکہ چیپ جسٹرس اوپردہ بندیال کو عوضے سے ہٹانے کے لئے بھی باقیدہ وہ در ایک نہیں کریں گے یہ مشترکت اور پر فیصلہ ہو چکا ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ اجلاس میں بھی اور اجلاس کے بعد بھی باقیدہ وزیراعظم پاکستان نے بھی جب بات کی تو کھل کے انہوں نے بولا اور اس کے بعد وزیر دفاع نے بھی کھل کے بولا اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آج قومی سنبلی کے اجلاس میں بھی بلاول بھٹوز زرداری نے بھی کھل کے کہا کہ ہم کب تک برداشت کریں گے ہمیں سخت قسم کا رد عمل دینا پڑے گا تو یوں اگر پنجاب میں انتخابات کے لئے فنڈس کے اجراع میں تاخیر جی جو حربے اپنائے گئے ہیں سیکیورٹی کی جو معاملات بتائے گئے ہیں اس کو لے کر اگر چیف جسٹرس سخت قسم کا کوئی فیصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پارلیوان کی جانب سے بھی رییکشن اتنا ہی سکتے آ سکتا ہے لیکن ناظرین جو آج سماعت ہوگی اس میں چیف جسٹرس سمرتہ بندیال جو ہیں وہ وزیراعظم پاکستان کو نائے ہل تو نہیں کریں گے لیکن البتہ جو ہیں وہ سخت قسم سے بات کر سکتے ہیں آرڈرز دے سکتے ہیں مزید کہ فنڈس کے اجراع میں تاخیری حربے نہ بنائے جائیں لیکن وہی دوسری جانب آپ نے دیکھا دی جی آئی سپی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے دو ٹو کندس میں یہ واضح کیا کہ فوج کا جو موقف تھا باقیدہ چیف جسٹرس سمرتہ بندیال کے ساتھ ملاقات میں اور وزیراعظم دفاع کے جانب سے بھی یہ موقف ہم واضح کر چکے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے تو انہوں نے یہ انٹریلیلی یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو ملاقات ہو چکی تھی انٹریلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کی چیف جسٹرس سمرتہ بندیال کے ساتھ اس میں انہوں نے دو ٹو کندس میں کہا تھا کہ ہم اس وقت جو ہیں سیکیورٹی فرہام نہیں کر سکتے ہیں یعنی پنجاب کے انتخابات کے لیے سیکیورٹی فرہام ہم نہیں کر سکتے ہیں تو باقیدہ ڈی جی آئی سپی آر نے واضح کیا کہ جو موقف تھا ہمارا وہ پہنچا چکے ہیں اور اسی پر ہی ہم عمل پہرا ہوں گے تو وہیں دوسری چارپ اگر چیف جسٹرس عمر اضب بندیال جو ہیں وزیراعظم پاکستان کو یہ پریشن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرنڈز کا اجراک کیا جائیں یا پھر زبردستی فرنڈز کا اجراک کروایا بھی دیتے ہیں تو کیا الیکشن ہوں گے نہیں کیونکہ آلریڈی فوج کی جانت سے بھی سیکیورٹی کے جو خادشات ہیں وہ بتا چکے ہیں اور پھر سیکیورٹی فرہام کرنے کے حوالے سے جو مجبوریاں ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں تو یہ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے ہم پہلے بھی آپ لوگوں کے ہم بتا چکے ہیں کہ پنجاب کے انتخابات کسی صورت نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے کوئی بھی جوان جو ہے اسے ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور سب کا ایک ہی موقف ہے کہ اگر پنجاب میں انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں تو پنجاب ہمیشہ جو ہیں وہ دیگر چوبوں پر اثر انداز ہوگا تو پورے ملک میں ایک دن الیکشن کروانے کے حوالے سے سب متفق ہیں لیکن آج کے اجلاس سے یہ صاف واضح ہو گیا کہ پنجاب میں جو انتخابات ہیں وہ کسی صورت نہیں ہوں گے پورے ملک میں انتخابات بھی وہ اکتوبر اور نومبر کے میڑ میں ہی ممکن ہو سکیں گے اسی کے ساتھ اپنے مذبان آکرل سنگھ کو دیجئے اجازت اللہ نکے بات